آج ہم سب سے پہلے آپ کو لالچ بھرشتہ چار اور لاپروہی کے اس پل کے بارے میں بتائیں گے جو عام لوگوں پر اکثر موت بن کر گرتا رہتا ہے اور گجرات کے موربی میں بھی 30 اکٹوبر کو بلکل یہی ہوا تھا موربی میں جس پل کے گرنے سے 136 لوگ مارے گئے وہ سبھی لوگ آج جیویت ہو سکتے تھے اگر اس پل کا سلچانل کرنے والی کمپنی نے اسے منٹین کرنے والی کمپنی نے لالچ نہ دکھایا ہوتا وہ لالچ میں اندھی نہ ہوئی ہوتی اور سرکاری افسر اور سرکاری ویبھاگوں نے پرشاسن نے لاپروہی نہ بڑھتی ہوتی آج گجرات میں اس دورگھٹنا کو لے کر ایک دن کا راج کی شوک تھا اور اس دوران کئی شہروں میں ویرود پردرشن ہوئے لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس پل کی جو مرمت ہوئی اس میں کتنے بڑے سطر پر بھرشتہ چار اور بے ایمانی کی گئی اور کیسے 137 سال پرانا یہ پل اچانک دھوست ہو گیا اچانک ٹوٹ گیا مرمت کے لیے بند کیا گیا اس سمیں یہ تیہ ہوا کہ اس پل کی فلورنگ اور اس کی کیبلز میں زنگ لگ چکا ہے یعنی یہ بہت بری ستھی میں ہے اور انہیں یا تو بدلا جائے گا یا ان کی ٹھیک سے مرمت کی جائے گی اصل میں فلورنگ پل کے اس حصے کو کہتے ہیں جس پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ سمجھ دیجئے یہ پل کا فرش ہوتا ہے پہلے یہ فلورنگ لکڑی سے کی گئی تھی اور لوگ لکڑی کے اس پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے اس پل سے گزرتے تھے لیکن اس مرمت کے دوران لکڑی کے پلیٹ فارمز کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ چار لیئر والی الومونیم کی شیٹس کو وہاں پر لگا دیا گیا اب کیونکہ الومونیم کی جن شیٹس کا استعمال ہوا وہ چار لیئر کی تھی اس لیے اس سے پل کی تاروں پر وزن بڑھ گیا پہلے کے مقابلے اور کیونکہ یہ تاریں بہت پرانی ہو چکی تھیں جر جر ہو چکی تھیں اور مرمت کے دوران بھی انہیں بدلنے کی بجائے ان پر صرف نیا پینٹ کر دیا گیا اس لیے پل بہت ہی خطرناک ہو گیا اور عام جنتہ کو اس کے بارے میں ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا اور تیس اکٹوبر کو یہاں پر اتنی بڑی درگھٹنا ہو گئی جس میں ایک سو چھتیس لوگ مارے گئے یہ آنکڑا آپ یاد رکھئے گا اس ایگریمنٹ کے تحت یہ تیہ ہوا تھا کہ ورش دو ہزار بائیس سے یعنی اس سال سے لے کر دو ہزار سنتیس تا موربی کے اس پل کا سنچالن یہی کمپنی کرے گی اور اس دوران یہ کمپنی اس پل کو دیکھنے آنے والے لوگوں سے ایک ٹکٹ کے پندرہ روپے اور بارہ سال سے کم عمر کے بچوں سے ایک ٹکٹ کے دس روپے لے گی یعنی دو ٹکٹ ہیں بچوں کے لیے دس روپے اور بڑوں کے لیے پندرہ روپے کی ایک ٹکٹ اور اس کے بعد ورش دو ہزار ستائیس میں یہ کرایا دھیرے دھیرے پندرہ سے پچیس روپے کر دیا جائے گا اور بعد میں کمپنی ہر سال کرایا میں دو روپے کی وردی کر سکے گی اب ہم آپ کو ٹوٹر کے اس بلو ٹک کے بارے میں بتائیں گے جس پر ٹوٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ایک نیا پرائس ٹیگ لگا دیا ہے اور ان کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں زبردست بحث ہو رہی ہے ٹوٹر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹوٹر پر ہوں گے بھی اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کے پاس بلو ٹک اکاؤنٹ بھی ہوگا ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹر پر ایک خاص طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک بلو ٹک لگا ہوتا ہے جنہیں ہم ویریفائیڈ اکاؤنٹ کہتے ہیں جن کے پاس بلو ٹک ہے اور دوسری طرح وہ لوگ جو صرف فالوہرز ہیں یعنی جن کی پہچان صرف اتنی ہے کہ یہ جو تمام فالوہرز ہیں جو تمام لوگ ہیں یہ بلو ٹک والے اکاؤنٹ کو فالو کرتے ہیں ابھی تین معاملوں میں ہی کسی یوزر کو بلو ٹک دیا جاتا ہے اور وہ تین جو شرینیاں ہیں وہ کیا ہیں پہلی شرینی جب وہ اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہوتا ہے دوسرا جب وہ اکاؤنٹ لگاتار ایکٹیو رہتا ہے اور تیسرا اگر وہ یوزر ایسے لوگوں کی شرینی میں آتا ہے جو بڑے مشہور ہیں جیسے کوئی سیلیبیٹی کوئی کھلاری کسی دیش کا کوئی بہت بڑا نیتا تو ایسے لوگوں کو بلو ٹک مل جاتا ہے حالانکہ اس کے لیے ساتھ الگ الگ شرینیاں بھی بنائی گئی ہیں بلو ٹک دینے کے لیے جیسے پہلی شرینی میں کسی دیش کی سرکار وہاں کے راشت پرمک وہاں کے منتری اور وہاں کے سرکاری ویبھاگ اور منترہ لے دوسری شرینی میں پترکار میڈیا ہاؤس سماشار ایجنسیاں تیسرے میں کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں اور اور الگ الگ بڑے بڑے جو برینڈز ہیں چوتھی شرینی میں سیلیبرٹیز اور منورنجن جگت سے جوڑے لوگ پانچویں شرینی میں کھلاڑی اور چھٹی شرینی میں ساماجک کارکرتا اور سنستائیں اور ساتویں شرینی میں کانٹنٹ کریٹرز اور انفلوینسرز آتے ہیں اور اب ہم آپ کو چین میں لے کر چلیں گے جہاں کووڈ کے کارن اب بھی لوگوں پر بھینکر سکتی کی جارہی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں کیونکہ اس سمیں بھی چین میں کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن لگے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں لوگ اس لوگ ڈاؤن کا ویرود کر رہے ہیں اور اس پریشانی کا ویرود کرنے کا ایک انہوں نے نیا ہتھیار بنایا ہے اور یہ نیا ہتھیار بھارت کے لوگوں کے لیے بڑا دلچسپ ہے چین کے لوگوں نے مِثُن چکرورتی کے مشہور گانے جس کو بپی لاہری نے مشہور سنگیتکار بپی لاہری نے کمپوز کیا تھا آپ نے بھی اس گانے کا نام سنا ہوگا جیمی جیمی ایک گانہ تھا بڑا مشہور گانہ ہے بھارت کا اب انہوں نے اپنے ویرود کا جو گانہ بنایا ہے اس سونگ کو بنایا ہے